سعودی عرب سے اپ ڈیٹ آپ کو دوں گی ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اس کا خروج اوڈا اس نے نکلوایا تھا لیکن اس کے بعد اس نے سفر نہیں کیا اب یہ ہے کہ اس کی مدد بھی ختم ہو گئی ہے اور وہ تناسل چاہتا ہے تو معاملہ اس کا رد کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وہ کیا کرے تو جوازداد نے اس کا جواب کچھ ایسے دیا ہے جو بضاحت کی ہے وہ اپنی میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اگر آپ بھی خروج اوڈا نکلواتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں بیل آٹن پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیلی بیجز پر ملتی رہیں جوازداد نے بتایا ہے کہ خروج اوڈا نکلوانے کے بعد آپ کو مکرم مدد میں سفر کرنا لازمی ہے اگر آپ نہیں سفر کرتے تو آپ اس کو کینسل کروائیں گے اور اگر آپ کینسل نہیں کروائیں گے تو اس کی مدد ختم ہونے پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا اور یہ جرمانہ ہے ایک ہزار ریال جی ہاں جرمانہ ادا کرنے کے بعد جو بھی تنازل اور دوسرے دیگر معاملات ہیں وہ پھر سسٹم کے ذریعے آپ ان کو جو ہے فکس کر سکتے ہیں میک میں پاسپورٹ کی قوانین کے مطابع خروج اوڈا ویزا حاصل کرنے کی مکرم مدد میں اگر آپ سفر کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو اس کو کینسل کراتے ہیں اور اگر آپ کینسل کروانے کے بعد آپ جو ہے سسٹم کے فائل کو اپن کریں تاکہ اس میں جو شرط ہے اکامہ کی اگر اکامہ آپ کا اب تک کار آمد ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے اپنا اس کا تنازل اور دوسرا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو وہ اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹرابل بھی نہیں کیا اور مدد بھی ختم ہو گئی ہے تو آپ کو جرمانہ پہلے ادا کرنا پڑے گا یہ تھی جوازات کی وضاحت اس حوالے سے جو میں نے آپ سے شیئر کی مزید اپ ڈیٹ بھی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے ملتی رہیں گی اپنا بہت خیار رکھئے گا